موسیقی خالد حسن کے ساتھ ملاقات اور دوستی کہہ لیتے ہیں کا رشتہ بڑا چار دہائیوں پہ پھیلا ہوا تھا ہم نے مٹو صاحب کے دور میں میں یوت کا ایڈوائزر تھا اور وہ پریس سیکرٹری تھے بہت سارے سفر اکٹھے کیے رونہ دانہ بھی اکثر اکٹھے کیا اور عجیب بات تھی کہ اتنی طویل رفاقت کے باوجود خالد حسن نے عمر بھر مجھے تم نہیں کہا اور میں اس لیے ان کو تم کہنی سکا کہ عمر میں وہ بڑے تھے مجھ سے ہمارا رشتہ وہیں کا وہیں اٹھکارا آپ پر 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 ان بطور انسان تو ان میں بے پناہ خوبیاں تھیں پر ایک کمال کا پایا جاتا تھا ان میں رویہ کہ وقتی طور پر کسی پر برس پڑے تو پھر یہ پتہ لگا کہ اس کو ڈبو آئے ہیں بہیرہ عرب میں اب ہم وہیں کے وہیں کھڑے میں ہیں کہ وہ بہیرہ عرب میں ڈوبا ہوا ہے اور خالد حسن اس کو دوبارہ اٹھا کر تاج و تخت پر بٹھا چکے ہیں یہ ڈاکٹر ملیا لودی صاحبہ آماری سفیر تھی ایک دفعہ ان پر وہ برس پڑے غصے میں میرے ساتھ کی حقایت ان کا بھائی ڈاکٹر صاحبہ کا میرا کلاس فیلو تھے آمر تو میں میرے سامنے بڑی شکایت کیا یہ کیا ہے وہ کیا ہے خیر میں پٹیچر سے ایک اخبار میں لکھتا تھا میں نے اردو میں کالم میں رگڑا بان دیا اس کا ملیا لودی وہ میری بہت ہی اچھے جاننے والے خاندان سے تھی اس کا بھائی میرا کلاس فیلو تھا اب کوئی اگلے سال میں گیا تو مجھے خالد صاحب شام کا کھانا ملیا کے پاس کھائیں گے میں نے کہا میرا تو مو نہیں چھوڑا اپنے کہ اس کے پاس کھائیں تم نے کیا کیا وہ یہ کالم کیا ہوتا ہی لکھتے دیتے ہیں مجھے پکڑ کے لے گئے یعنی ان کا دل میں میں نے دیکھا ہے کہ نفرت کا کوئی لمح دراز اور طویل نہیں تھا بالکل اسے میں آئے وقتی طور پر کہہ گئے بات میرے ساتھ ایک دفعہ ناراض ہو گئے کسی بات پر پر کیا کمال کا فکرہ بولا میں نے خالد صاحب کا تھوڑا سیکو انیلسز کر دیا دوستوں تھے یا ہم انہوں نے ایک لفظ آگے سے لکھے پہ جا کہ اپنے دوستوں کا سیکو انیلسز کبھی نہیں کیا کرتے جو میں اکثر امتیاز عالم کا کر دیتا ہوں اور میرے ہر روز ابھی گالی دینے والا ہے وہاں پیچھے تھے دو کتابیں انہوں نے میری ترجمہ نہیں کی یہ غلط بات ہے اس نے میری ترجمہ نہیں کیا کرتے اس نے اپنے دوستوں نے اپنے دیتا ہوں اصل تھی صورت یہ کہ پہلی کتاب تھی افغانستان کی صورتحال پہ ہم دونوں سوشلسٹ آدمی تھے ذہنی طور پہ کچھ بھی ہو جائے افغانستان روسیوں نے وہاں مارا تھا فیزولامین کو میں جیل میں تھا مجھے ساری معلومات تھی اور میں لکھا ہوا تھا میں نے پر میرے جرت نہیں دیکھے شائع کروں کہ ایک دم اے عبید صاحب سے لے کر امتیاز عالم تک سب کہیں گے وہ خود بھی اس وقت زندان کاٹ کے آئے تھے امتیاز عالم صاحب بھی کہہت تھے ہم بھی کہہت تھے سب جبرزیاد اور کا تو جلا ہوا تھا یہ کہیں گے یہ کیا آدمی سیائی ایک ایجنٹ نکلا کہ یہ کتاب لکھ رہا ہے روس کے اس انٹرونشن پہ ملٹری جو ہوئی ہے تو امتیاز خالد تب تھے وین میں ویانہ میں وین جرمن جرمنی کھوٹ سپیک ویری ویل مہران تھا اتنی اچھی جرمن بولتا تھا خالد میں تو خیر جبر میں سیکھی وہاں راپنا لی مزدوری کرنی تھی بہا خالد کھوٹ سپیک ویری ویل جرمن اور جو اس کا ایکسنٹ تھا وہ جس طرح پنجابی میں ہم سرائیکی کا ایکسنٹ اپنا ہے ایک آسٹریہ والوں کی جرمن کا اپنا ایکسنٹ ہے وہ آر کو ار بولتے ہیں ار کر کے اتنی لمبی ار کر کے بولتا تھا میں نے کہا تمہیں پوری آسٹریہ نہیں ہوگیا بڑی اچھی خوبصوت جرمن بولتا تھا تو آیا میرے پاس مجھے کہا کہ تم اتنا ہر سارے آپ vanستان وردین نہ لے کر تم نے کچھ لکھا نہیں میں نے کہا کچھ لکھاتے ہو چپنے کی قابل نہیں ہے تب تھے میرے پاس 30 پیجز 40 پیجز جو نوٹس تھے خالد حسن نے he was midwife of these two books he could hammer out those books اور اس نے میرے تھوڑا چلایا جو یہ کام میں نے کہا خالصہ یہ لکھتا ہے آدمی اور پھر ٹھیک کرنا پڑتا ہے اس نے کہا پہلا کام ہے آدمی لکھنا شروع کر دے باقی کام ریسٹ is done always done تم لکھنا شروع کرو اور میں نے کہا کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں نے میرا جنازہ نکال لیں اس نے کہا جنازہ میرا بھی نکالیں گے پر لکھو مرد صاحب اجاب کتاب تھی جو تھی مرتضا پہ جو میں نے کتاب لکھی میں نے پونچ سا دفعہ کہا میں نے کہا خالصا اس کے بعد ہم پاکستان جانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن اس آدمی کا حوصلہ تھا جرت تھی اسٹری کے ساتھ ریکڈ کے ساتھ کہ whatever you know you must try you must tell your people کہ this has happened یہ کمال کا آدمی تھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ کتاب کے اردو کے صفات شاید آپ اسریہ نے پڑے تھے تو وہ بڑی حیران تھی کہ یار یہ اتنا کچھ ہوا اتنا کچھ ہوا تو وہ ہی was very happy کہ we are doing a very good work لیکن جب ظاہر ہے کہ وہ کتاب چھپ گئی تو خالد صاحب کے ساتھ تو اشربیتہ ہی کہ ڈاکٹر ملی علودی کو لکھ دیا گیا کہ please find some job خالد صاحب خالد صاحب who had worked with butto خالد صاحب a legend and ڈاکٹر ملی علودی had to find a job تو خالد نے مجھے یہ خط دکھایا تھا جس پر میں نے غصے سے لکھا تھا کہ یہ وقت آن پہنچایا کہ ملی علودی has to find a job خالد صاحب خالد صاحب خالد صاحب خالد صاحب ستارہ سو کلومیٹر راستہ تھا ہمارا فرینکفورٹ اور ویانہ میں اب ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ خالد ڈرائیو کرتا تھا اپنی ڈرائیونگ کبرہ اسے تکڑا تھا تو پروگرام بنانا جب ککنگ کا تو یہ بڑا یعنی جب وہ آ جاتے تھے مسئلہ ہوتا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھنا اوئی اوہ کس جگہ پہ ہے مرچیں مرچیں میں نے پوری عمر کسین میں گسا نہیں تھا نالائک آدمی تھا بیوی نے جو پکا کے دے دیا کھا لیا مرچیں تیز ہوئی تو کہہ دیا تھوڑی تیز شاید آج پڑ گئی ہیں بلکل ٹیسٹ لیس آدمی جو ڈال کھانے والا بلکل ڈال خور اور وہ خالد صاحب ایک ایک چیز کو بیٹھ کے پکانے والا وہ مجھ سے پوچھے کہاں ہیں میں نے کہا یار فون کرتا ہوں پاکستان بیوی سے پوچھتے ہیں کہاں رہ گئی ہے وہ کہتے ہیں تو اتنا نالائک آدمی ہے میں نے کہا خالد صاحب یہ کھانے کے معاملے ہیں ایسا ہی واقعی کھوکنگ کمال کی کرتا تھا کمال کی کھوکنگ کمال کی کھوکنگ کرتا اور بلکہ وہ ٹیسٹ بگاڑ دیتا تھا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا خالد صاحب جب مرا میرے دو بھائی اپنے مرے ہیں سکیں دکھ تر ضرور ہوتا ہے پر خالد صاحب کے مرنے کو میں نے دہی سال تک تسلیم نہیں کیا میں نے پہلا اس کے مرنے پہ کالم آج سے چھے بینے پہلے لکھا میں نے کہاں نہیں کہاں کہ وہ مرنے کیا میں نے کہاں مرنے کیا کہ وہ مرنے کیا اور آج تک کوئی عید ایسی نہیں گزری کوئی نیویئر ایسی نہیں گزرا جس پر میں نے خالد صاحب کو یہ پیغام نہ بیجاؤ کہ we remember you we love you مجھے پتا ہے کہ you won't receive this message لیکن بھٹا ہی want to assure you wherever you are that we love you and we remember you خالد صاحب بڑی ایک زبردست personality کا آدمی زبردست شخصیت کا آدھا کبھی مجھے لگتا تھا تم نے ایکٹنگ کیوں نہیں کی کبھی لگتا تھا یا تم نے گھنہ کیوں نہیں کیا گھنہ بہت سے گاتا تھا ایک دہا مجھے یاد ہے اچھا ہاں دو کتابوں کا ترجمہ تو محصوف نے مجھ سے کروا دیا اب تیسری کرب انگریزی کی مجھے دے دی کہ تم اس کا ترجمہ کرو میں نے کہا یا خالد مجھے کہتا نہیں تم نے کرنا ہے اب میں نے کتاب کتاب کا ترجمہ شروع شروع کیا یہ کتاب وہی تھی جس کا آپ کہہ رہے تھے چار یاداشتیں جو خالد کی جس میں ایک نور جان ہے ایک مرے کالج ہے ایک پاکستان ٹائمز ہے اور ایک بھٹو ہے بھٹو کی آداش تو ہم شیئر کرتے تھے اور اس کی خالد کی بیوی جو ہے وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ تمہارے دماغوں سے کب بھٹو نکلے گا کیونکہ ہم پانچے کتاب پھر بھٹو پر کر رہے تھے اس نے کہا تمہارے دماغوں کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں there is nothing fresh that you could write for your own people always بھٹو پھر ہم نے جا بیٹھنا اس طرح سر پہ آتھ مارک اس نے پاگل ہیں دونوں لگے پھر بھٹو پہ کرنے لگے گا تو کتاب اس کی آئی جو آپ کے پاس ترجمے میں تو خالد اصل was very much unhappy with the ترجمہ without reading it اس کو میری اس قبات پر بڑا غصہ تھا میں نے ترجمے کو ایک سال لیٹ کر دیا میری بیٹی کو کوئی ٹیومر ہو گیا مجھے لے جانا پڑا بعد میں اسے میں نے بتایا یہ جرمنی وغیرہ بچاری اب تو خیر لیڈی ڈاکٹر ہے شادی ہوگی خدا کا شکر ہے بچ گئی تو اس کا میں کر نہیں سکا لیٹ ہوا تو مجھے لکھتا رہا تھا تو میں نے کہا ایک منہ بعد جب میں نے کر دیا تو وہ اتنا ناراض تھا مقابلہ آئینہ میں نے کیا تھا ریئر میرک کا جواب کا تھا تو کہنے لگا ایک دن شکر ہے خدا کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ ہو گیا میں اسے یہ کیا کہتا کہ ترجمہ بڑا اچھا ہے میں تو لکھنے والا تھا یہ ایسا واقعہ ہو گیا کہ ہم اکٹھے تھے احمد فراز تھے راتھور صاحب تھے پولیس والے اس کے بڑے یار تھے راتھور صاحب اور سرفراز اقبال تھی خاتون فوتو کے بچاری اور آبا تھی ہماری کشور نائید اب کشور نائید نے اچھانک کہا اسے مجھے کہا اس کے سامنے خالد صاحب کہ اوہ تُو اتنا چنگا ترجمہ کر لیں دے میں نے تو پتہ ہی نہیں سی اوہ میری کتاب ہو رہا ہے میں اسوں کہہ رہا جانوان ہوں دے ہو میں خالد صاحب کہ یہ ذرا سن لو کہتا ہے یار میں ہونے جانوان ہے واقعی ترجمہ ٹھیک کر دیتا ہوں یعنی اس نے ڈیڑھ سال ترجمہ کو دیکھا انہی اس نے کہا کہ اس نے ترجمہ فضول کیا ہے کیونکہ یہ کر نہیں سکتا تھا باغ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اس کی تھی پرفیکشن میں نے اتنا پرفیکٹ آدمی میں نے ان دیکھا ہے پتہ نہیں اس کے خاندان کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کہیں وہ ان کو دے جاتا ہو سپیس لیکن وہ ایک کہ یہ کاغذ جو میں لکھ کے لیا ہوں یہ خالد حسن کے پاس ہوتا اس نے پھینکنا نہیں تھا اس کالج کو ٹیک کر دینا تھا کہ اس پر راج انور نے یہ لکھا ہے اور فلان ڈیٹ کو لکھا ہے اتنا پرفیکٹ آدمی تھا کہ اس نے کہنا کہ میں نے بارہ تاریخ کی ڈیسمبر کی تمہارے پاس یہ ٹرانسلیشن بیج دینے تب ہمارے پاس فیکس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی ایٹیز میں ایٹیز میں تو تھا ہی نہیں یہ چینل اس طرح کے اور یہ چلنا اور اس ڈیٹ کو میرے پاس وہ چیز پہنچی ہونی میں نے کہا خالد پیسوں کا کہا کریں گے میں بھی مسدوری کرتا ہوں ٹائپ کا I will do that اتنا ٹائپ کا تھدا کیا اب جب کتاب چھپنے کا موقع آیا اس نے چھپوائی بھی خود اور میں نے کہا خالد اس پہ جو کچھ ملا ہے یار اس کا کوئی فرمولات ہے کر لو لے لو تم تم نے بڑی میند کیا ہے اس نے کہا نہیں اب اس وقت تک اللہ کا فضل یہ تھا کہ میرے پاس بہت پیسے آ چکے تھے یہ یعنی ٹھیک میں وہ کام کر رہا تھا اس کا گارمنٹس کا تو ٹھیک میرا کام چلتا ٹھیک پیسے ہو گئے میرے پاس میں نے کہا خالد کیا میرے پاس تو پیسے ہیں تم یہ رکھ لو وہ کوئی ڈیر دو آزار یا ڈائیزار پونٹ تھے اس نے کہا نہیں جب تمہاری پیسے پیسے ہے نا بہت زیادہ جائیں گے مجھے ان میں سے کچھ دے دینا یہ تمہیں رکھو اپنے پاس کمال کا آدمی تھا اس کی یاداشت رہتی ہے مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے یعنی اس کا اندازہ میں نے جواب کو بتایا ہے کہ کوئی سال نو ایسا نہیں بیتا ہوگا جس پہ خالد حسن کو میں نے ملنا کیا ہو میرے والاسم 4 دن کے بعد ٹھو 이제 ٹھو انگریزی نے کی آئے والان اگرہ ملنا زیادہ میں روز مس کرنا ہوں شخص ہوں ٹھو 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 ٹھے گے ٹھو 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 ٹھوں ٹھے ٹھو ٹھے ٹھی اس وہ کو سمومی کریں بہت ہی بہت ہی مجھے مشکل تھا میرے لئے بولنا پر میرے سامنے چونکہ علامہ بیٹھا تھا اس کے خوف سے میں رویا نہیں اور میں بغیر روئے جا رہا ہوں شکریہ